پرائیم منسٹر صاحب ہر مہینے رپورٹ جو ہیں وہ لیتے ہیں اور وہ منسٹرز اس لیے منسٹرز ہیں کہ پرائیم منسٹرز ان سے مطمئن ہے پرائیم منسٹر کا پریرگیٹیو ہے وزیروں کو تبدیل کرنا جب ان کا دل ہوگا وہ چینج کریں گے جب دل نہیں ہوگا وہ نہیں کریں گے کوئی کہیں نہیں جا رہا کسی کا تبادلہ نہیں ہو رہا وزیر اطلاعات نے حکومتی وزراء کے قلندان تبدیل کے جانے کی تردید کر دی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مزدار کہتے ہیں انتظامی طور پر تبادلے حکومت کا استحقاق ہیں افسران کے تقرر و تبادلے روٹین کا حصہ ہیں حکومت جسے چاہے تبدیل کر سکتی ہے وزیر خزانہ آسد عمر دورہ امریکہ کے بعد وطن واپس پہنچ گئے وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے کہتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ اصولی اتفاق ہو گیا ہے ان کا وفت اپریل کے آخری ہفتے میں پاکستان آ رہا ہے ایکسچینج ریٹ، مینجمنٹ اور مالیاتی خسارے پر بات ہوگی رمضان شگر ملز کے اس میں تفتیش نون لیگی رہنما حمزہ شہباز نیب دفتر پہنچ گئے آمدن سے زائد احساس شہباز شریف کے اہلیہ اور بیٹیوں کی تلبی کا نوٹس منسوخ سوال نامہ بھیجوائے جائے گا چیرمن نیب ذاتی طور پر کیسز کی نگرانی کریں گے آئی ایم ایف نے ملنے سے انکار کر دیا آپ اتنے نالائک ہیں کہ ہم آپ کو ملنا بھی نہیں چاہتے ابھی اور زیادہ مہنگائی ہوگی رمضان میں روزہ کھولنا مشکل ہو جائے گا پاکستان کی عوام کے لیے کیونکہ اتنی نالائک اور نا اہل اور جھوٹی حکومت دنیا کا ہر ملک قرضہ لیتا ہے قرضوں کی وجہ سے مہنگائی نہیں ہوئی حکومت کی نا اہلی کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کی حکومت پر سخت انقید کہا آئی ایم ایف کہتا ہے ہم نالائکوں سے نہیں ملنا چاہتے اس کے ساتھ چور دروازے سے موہدے ہو رہے ہیں آئی ایم ایف سے مذاکرات پیپلز پارٹی نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ کر ڈالا شہری رحمان کہتی ہیں وزیر خزانہ اجلت میں واشنگٹن گئے بتائے جائے کن شرائط پر آئی ایم ایف سے ڈیل سائن کرنے گئے تھے ڈالر اور ٹیکسز میں کتنا اضافہ ہوگا کیا ملک ایمنسٹری سکیم کے ذریعے چلائے جائے گا ہزار گنجی خودکوش حملے کے خلاف ہزارہ برادری کا دھرنا چوتھے روز میں داخل دہشت گردوں کی گرفتاری تک دھرنا ختم نہ کرنے کا اعلان وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی کا اظہار تازیت کہا ہزارہ برادری کے ساتھ ظلم عظیم ہوا ان کے ساتھ ہر آزمائش میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں امام کعبہ ڈاکٹر شیخ آوات کا دور ہے پاکستان پارلمنٹ ہاؤس میں چیرمن سینٹ اور سپیکر سے ملاقات امام کعبہ کہتے ہیں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے مسلم ممالک کو مل کر کام کرنا ہوگا اس سپیکر ہاؤس میں زہرانے کے بعد نماز زہر کی امامت بھی کرائی کراچی میں گردالود ہواوں نے تباہی مچا دی تیز آندھی سے سائن بورڈز اڑ گئے پول اور درخت اکھڑ گئے گاڑیوں کو نقصان کئی علاقوں میں بوندہ باندی سے سڑکوں پر فسلن مختلف حاصلات میں چار افراد جان سے گئے سوسز آئی زخمی ٹیپو سلطان روڈ پر نیجی اسکول کی چھت گر گئی کئی بچے زخمی ساتھوں بارش کے دستک سے پہلے گردالود ہواوں نے انٹری دے ہی دی رات گئے آنے والے طوفان نے سائن بورڈز سائن بورڈز اڑ گئے اڑ گئے میں اڑ گیا گر گئے تار ٹوٹ گئے ملیر میں کار پر درخت اور گلستانے جور میں بجلی کا پول گر گیا اور تمغا امتیاز حاصل کرنے والی اداکارہ مہوش حیات نیوز آنکر بن گئی نیا دن میں بتایا موسم کا حال آندھی کا پڑھ کر گھبرا گئی نازی حسن کا گانا گا کر پروگرام کی رونخ بڑھائی دل میں میٹھی میٹھی مچتی ہے حلچہ حلچہ موسیقی